موسیقی 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 اللہم 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 قاتلی فاطمہ تظہرہ ایک صلاوات ورمانی محمد عظمت امیر کائنات فلک جناب ابو تراب مولا غدیر بلند ترین صلاوات محمد 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 موسیقی میں چاہتاؤں کے وہیں سے سلسلہ کلام ٹھوڑا ساگے بڑھ جائے کیونکہ یہ مسلسل مجالیس اعضاء کا سلسلہ ہے اور آج شہر میں ماشاءاللہ کئی مجلسیں ہیں تو پہلی نششت کی یہ دو مجلسیں اس کے بعد نماز تبرک اور پھر انشاءاللہ آگے کی مجالیس کا سلسلہ سب سے پہلے آئیے قدم رسول جو مخصوص ہے رسول عاظم کے نام سے اس بارگاہ میں دعا گو ہو جائے کہ پروڑگار ہماری اس قوم کی توفیقات میں جس طریقے سے اضافہ ہوا ہے اس طریقے سے صبح شام اضافہ ہوتا رہے تاکہ تعمیرات کا سلسلہ جو ہم نے دعا کی تھی وہ اب مقبولیت کی منزلوں سے قریب آ گیا ہے ایک اور بلند ترین صلاوات پڑھیں عظمتِ آلِ اللہ آئیے کم وقت میں زیادہ باتیں ہو جائیں تاکہ کسی کا وقت اور کسی کی اختلفی نہ ہو اور بات بھی مکمل ہو جائے سورہ کوثر ابھی آپ نے سماعت فرمایا وہیں سے میں بات ارز کر رہا ہوں سورہ کوثر قرآن مجید کا سب سے چھوٹا سورہ تین مصروں پر مشتمل ہے پہلا مصرہ پہلا فقرہ میرے پیغمبر ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا فَسَلْ لِلِ رَبِّكَا آپ اپنے پروردگار کی نمازیں پڑھیں وَنْهَرْ اور قربانیاں پیش کریں اِنَّا شَانِيَكَهُوَ الْأَبْتَرْ آپ کا دشمن اپتر ہوگا مختول نسل ہوگا بے اولادہ ہوگا ایسا لگتا ہے جیسے قرآن کسی کے تانے کا جواب دے رہا ہے آپ بالکل آمانہ ہیں مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں میں سب آپ کی خدمت میں جو عرض کرنا ہے مجھے عرض کروں گا ایسا لگتا ہے جیسے قرآن کسی کے تانے کا جواب دے رہا ہے ورنہ قرآن ایسی بات کرنے کا عادی نہیں بڑی میٹھی میٹھی پیاری پیاری باتیں قرآن کرتا ہے مدنی چینل کے میٹھے میٹھے مسلمان بھائیوں سے قرآن بڑی میٹھی میٹھی باتیں کرتا ہے لیکن یہاں پر ایسا لگتا ہے جیسے کسی نے تانہ دیا ہے میرے پیغمبر کو اور وہ رسول جس کی ناز برداریاں قدرت نے عالم انوار سے لے کہ یہاں تو اٹھائی ہوں ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی میرے نبی کو تانہ دے اور قرآن اس کا جواب نہ دے تو اب جب تاریخ دیکھی گئی تفسیریں دیکھی گئیں اس لئے کہ قرآن سامت کو سمجھانے کے لئے ناتق قرآن کافی ہوگا لفظیں محسوس کریں آپ خاموش قرآن کو سمجھانے کے لئے بولتے ہوئے قرآن کو سمجھنا ضروری ہوگا ورنہ قرآن سمجھ میں نہیں آسکتا پھر الفاظ کے جنگلوں میں بھٹکنے کی عادت ڈالتے رہیے معنی اور مفاہیم کے سمندر تک پہنچنے کی کوشش نہ کیجئے گا اس لئے کہ قرآن سمجھنا ہے تو سلمان جیسا مزاد چاہیے قمبر جیسی طبیعت چاہیے میسم جیسا حوصلہ چاہیے ابوزر جیسا میعار زندگی اور بندگی چاہیے تب قرآن سمجھ میں آئے گا اب آپ یہ سمجھ کے بیٹھ گئے قرآن کہتا میرے پیغمبر ہم نے آپ کو کوسر عطا کیا آگے بڑھ کے کہا جا رہا ہے میرے حبیب آپ نہ ہوتے تو کائنات نہ ہوتی اب کائنات کی جس کے صدقے میں ساری کائنات بنائی گئی ہو اسے الگ سے کوسر عطا کرنا کیا مطلب تو صادق آل محمد نے بتایا کہ یہاں کوسر سے مراد ماسوم کونین سلام اللہ علیہہ اب ترجمہ یوں بنے گا کہ میرے پیغمبر گھبرانا نہیں ہم نے آپ کو فاطمہ جیسی بیٹی عطا کی ہم نے آپ کو فاطمہ جیسی بیٹی عطا کی ایک مقام پر قرآن کہتا میرے پیغمبر اتنی دیر تک راتوں کو قیام نہ کیا کیجئے آپ کے پیروں میں ورم آ جاتے ہیں یہاں کہا جا رہا ہے نمازیں پڑھئیے یہ کیا بات ہوئی تو پھر ماسوم نے آگے بڑھ کے سہارا دیا کہ جس کو قدرت نے فاطمہ جیسی بیٹی عطا کی ہو اس کے لئے کس قدر صحیح جی شکر کا مقام ہوگا جہاں پیغمبر رحمت ہیں اور رحمت کے گھر خود فاطمہ رحمت بن کے آئی ہیں تو کس قدر رحمت کا معاملہ ہے نظر قدرت نے پیغمبر سے کہا نمازیں پڑھئیے قربانیاں پیش کیجئے تو نبی آواز دیں گے میرے مالک ایسی قربانی کی صبح قیامت تک نہ کوئی مثال ہوگی نہ کوئی نظیر اور آخری فقرہ یہ ہے کہ آپ کا دشمن اپتر ہوگا فیکٹیکل کر کے دیکھیں اگر کوئی صاحب اپنے گھر میں گلاب کا پودا لگائے ہوئے ہیں اسے کاٹتے اور تراشتے رہیں تو نئی نئی کوپلےوں کا لیاں پھوٹتی رہیں گی اسے تراشتہ چھوڑ دیجئے قوت نمو ختم ہوتی چلی جائے گی آج پوری کائنات میں نسلِ معصومہ کونین نسلِ رسولِ آزم نسلِ سیدہ نسلِ طاہرہ اس لیے ہے کہ ظالموں کے ظلم کے خنجر نے نسلِ رسالت کے پودے کو اتنا کٹا اتنا کٹا اتنا کٹا کہ ظالموں کے ظلم کے خنجر تو کند ہو گئے مگر یہ پودا شجرِ سایہ دار بن کے ساری کائنات پر محیط ہو گیا جہاں چلے جائیں نسلِ معصومہ کونین نسلِ سیدہ نسلِ طاہرہ نسلِ ازرہ نسلِ وطول نسلِ صدیقہ اور نسلِ طاہرہ قرآن کا وعدہ اپنی جگہ پیکٹیکل منزلِ اپنی جگہ میرے پیغمبر آپ گھبرائیے گا نہیں ہم نے آپ کو فاطمہ جیسی بیٹی عطا کی تانہ کس نے دیا تھا ان لوگوں نے تانہ دیا جن کے گھر سولہ سولہ اور اٹھارہ اٹھارہ جوان جوان لڑکے موجود تھے تانہ کیا دیا تانے کا لہجہ یہ ہے کہ محمد نے اپنی عمر سے زیادہ بڑی عمر کی خاتون سے اخت کر لیا اب ان کیا کچھ ہونے والا نہیں ہے یہ ابتر ہیں لفظِ ابتر کا نشتر پیغمبر کے جگر پہ لگا مشیعت نے آواز دی میرے پیغمبر گھبرانا نہیں ہم نے تمہیں فاطمہ جیسی بیٹی عطا کی تمہارا دشمن ابتر ہوگا مختون نسل ہوگا اللہ فرمارے ہیں آپ یہ ہے منزل تانہ دیا جنابِ خدیجہ کی عمر کے بارے میں خدیجہ کون ہے دیکھئے جنابِ خدیجہ سلام اللہ علیہہ کا کردار بہت بلند ہے کہاں جنابِ خدیجہ اور کہاں عالمِ اسلام کی چھوٹی سی حلکی سی بازارو سی لفظ جیسے چاہیے سن لیجے کہاں جنابِ خدیجہ ہمالے جیسا کردار اور کہاں عالمِ اسلام کی چھوٹی سی حلکی سی بازارو سی لفظ اسے عالم جنابِ خدیجہ کے نام کے ساتھ جوڑا گیا یہ توہین ہے جنابِ خدیجہ کی میں اس لفظ سے متفق نہیں ذاتی طور پر بات کر رہا ہوں آپ کی نہیں تو آپ بھی اس لفظ کو محسوس کریں اور جو محس کرنا چاہتا ہوں جنابِ خدیجہ سلام اللہ علیہہ ام الماسونین ہیں نہیں محسوس کیا عالمِ اسلام نے کیا کہا ام المومنین ہیں میں تھوڑا سا اضافے کے ساتھ فقرات کر رہا ہوں جب تک اس کی گہرائی میں آپ دوبیں گے نہیں آپ کو گوھرِ آبدار ملیں گے نہیں جنابِ خدیجہ کے نام کے ساتھ ام المومنین کی لفظ بڑی ہلکی سی ہے جنابِ خدیجہ ام المومنین نہیں بلکہ جنابِ خدیجہ ام الماسونین ہیں ملائدہ فرما رہے ہیں آپ آپ اس لفظ کی گہرائی میں ڈوبتے چلے جائیں یہ ہیں جنابِ خدیجہ سلام اللہ علیہہ تاریخ کا فیصلہ ہے کہ خود جنابِ خدیجہ نے رشتہ بھیجا تھا نبی رشتہ لے کے نہیں آئے تھے اگر جنابِ خدیجہ رشتہ نہ بھیجتیں تو میرے نبی کے دامنِ اسمت پر الزام ہوتا کہ محمد نے امیر گھر دیکھ کے رشتہ کر لیا میں سوز کر رہے ہیں آپ اگر جنابِ خدیجہ رشتہ نہ بھیجتیں تو مورخ لکھتا کہ محمد یعنی یتیمِ عبداللہ نے امیر گھر دیکھ کے رشتہ کیا سلام کرو ام الماسومین خدیجہ کو جنہوں نے رشتہ بھیج کے محمد کو دولت کے الزام کی لالت سے بچا لیا جنابِ والا رشتہ بھیجا رشتہ قبول ہوا اور حضور حضور اس کے بعد تاریخ تیہ ہوئی اب میں یہاں تبری کی تاریخ بیان کر رہا ہوں آپ صرف نقلِ کفر کا مجھے مجرم قرار دیجئے گا اس کے علاوہ نہیں بقیہ ساری تفسیر اس کی ہے وہ کہتا ہے کہ حضور کا نکاح حضور کے چچا نے پڑھا ہم نے کہا بھئی چچا جیسے تو بہت سے لوگ تھے نام لے لیجئے کوئی کنفیزن کیوں پیدا کر رہے ہیں نام لینے میں کیا پریشانی بہت تکلف کے بعد کہلنے کے انہیں عمران کہتے ہیں میں نے کہا اچھا اب ظاہر ہے کسی مسلمان کی زبان پر کافر کے نام یوں بھی اچھا نہیں لگتا اتنا بڑا مسلمان اتنا بڑا رائٹر کہلنے انہیں عمران کہتے ہیں من کا نکاح کیسے ہوا کہ جیسے مسلمانوں کیا ہوتا ہے ہم نے کیسے ہوتا ہے سٹیج چوکی کرسی دولہ بٹھایا جاتا ہے کیسے ہوتا ہے ہم نے کہا اپنے یہ کہا رکے رہیے کہ جائیے کہ ابھی ہاتھ کے ہاتھ فیصلہ ہوا جاتا ہے دولے کے کان میں قاضی صاحب جن کو نکاح پڑھنا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہو میاں پہلا کلمہ طیب لا الہ الا اللہ ایسے ہوتا ہے کہلنے کہ جی میں نے کہا رکے رہنا جانا مت بالکل یہی رکو ابھی فیصلہ ہوتا ہے تو نکاح پڑھنے والے ہیں جناب عمران جن کا نکاح ہو رہا ہے ان کا نام محمد ٹھیک ہے قاضی ہیں جناب عمران انہوں نے نوشہ یعنی محمد مصطفیٰ کے کان میں کہا کہو میاں پہلا کلمہ طیب لا الہ الا اللہ رابی کون ہے تبری ہے گوگل پہ تلاش کر لیجئے گا ہر چیز پروفیسر گوگل تو بتا دے گا مگر یزید کا شجرہ نہیں بتا پائے گا بلایا فرمانا سب بتا چلے گا مگر یزید کا شجرہ نہیں ملے گا آپ ڈھونڈا لیے سب ڈھونڈا لیے سب مل جائے گا اس نے بتایا کہ تبری نے لکھا کہ سرکار کے کان میں نکاح پڑھنے والے جناب عمران نے پہلے کہا کہو میاں پہلا کلمہ طیب تو پہلے عمران نے کہا لا الہ الا اللہ پھر مصطفیٰ نے کہا لا الہ الا اللہ بھائی ملہ فرمانے ہیں آپ پہلے عمران نے کہا لا الہ الا اللہ پھر مصطفیٰ نے کہا لا الہ الا اللہ اے تبری ہاتھ کے ہاتھ فیصلہ ہوا جاتا ہے یا تو عمران سے نکاح پڑھوالو یا کلمہ پڑھوالو بھئی دونوں باتیں کیسے ہوں گی اب اس کے بعد کلمہ پڑھنے کوئی گنجائش ہو تو مجھے بتا دیجئے چلیے صاحب ماشاءاللہ یہ سارا کا سارا مجمع اور ہم یہاں قدم رسول پر ویٹھیں اور لیجے جناب یہ فروری کے آج دوسری تاریخ دوہزار بیس کا زمانہ ہے اور ابھی رجب اور شابان کی تاریخیں آئیں گی اور جناب والا قافلے تیار ہونے لگے اور لوگ جانے لگے شابان تک اور لیجے کچھ لوگ یہاں سے بھی اور کچھ لوگ ہر جگہ سے دیرے دیرے تیار ہو کر کے قافلہ تیار ہوا اور لیجے صاحب پندرہ شابان کو یہ قافلہ نجف اشرف پہنچ گیا کچھ لوگ یہاں سے کچھ لوگ اور آگے سے میں نتیجہ دے رہا ہوں پندرہوی شادوی شابان کو قافلہ نجف اشرف پہنچ گیا ایک مومن یہیں مجلسی فرش کے ہمارے چاہنے والے ملنے والے کہلے لگے اجاز صاحب یہاں اتنی بڑی تاریخ اور اتنی بڑا یہ سہن آئیے ہم اپنے بیٹے کا نکاح یہی پڑھوا دیتے ہیں ٹیلی فون پر سارا معاملہ حل ہو جاتا ہے ہم نے کہا بالکل پڑھوا لیجے کس سے پڑھوائیں گے آپ کہلے لگے اگر سیستانی صاحب زحمت کریں عجی حمنہ کا جناب اتنے سے کام کے لیے اتنے بڑے عالم وقت کو آپ کیوں زحمت دیں گے کہلے لگے آپ بھی عجیب باتیں کرتے ہیں یہ سہن یہ تاریخ یہ منظر اس کے بعد کہاں ملے گا ہم نے کہا تو انہیں کیوں تلاش کر رہے ہیں بہت سارے ہمارے سٹوڈنٹس ہیں طلبہ ہیں ان میں جس سے کہ یہ مدارش کرنے نکاح ہو جائے کہلے لگے نہیں نہیں اگر سیستانی صاحب پڑھیں تو نسلوں کا مسئلہ ہے بھائی ملعظہ فرمارے آپ اپنے وقت کے آیت اللہ ہیں نسلوں کا مسئلہ ہے میں نے کہا میاں چودہ سو سال کے بعد ایک عام مومن کی خواہش اور فرمائش تو یہ ہے کہ چودہ سو سال کے بعد نجف اشرف کا سہن ہو چودہویں شابان ہو اور آیت اللہ رینگ کا عالم دین نکاح پڑھے محسوس کر رہے ہیں آپ بھائی آپ میرے ساتھ ہیں چودہ سو سال کے بعد ایک عام مومن کی خواہش اور فرمائش یہ ہے کہ شابان کی چودہویں پندرہویں تاریخ ہو نجف اشرف کا سہن ہو سیستانی صاحب سیخے جاری کر دے اس سے بڑے فقر کی بات اور کیا ہوگی میں نے کہا میاں چودہ سو سال کے بعد ایک عام مومن کی فرمائش تو یہ ہے کہ آیت اللہ رینگ کا عالم دین نکاح پڑھے محمد مصطفیٰ کی موجودگی میں بھائی آخری مجمع تک فیصلہ ہونا چاہیے محمد مصطفیٰ کی موجودگی میں اپنے وقت کے آیت اللہ کرام ابو طالی بھائے محمد مصطفیٰ کی موجودگی میں اپنے وقت کے آیت اللہ کلام ابو طالی بھائے نکاح ہوا رخصتی ہوئی سات سو کنیزیں جناب جمعہ پھر دور آ رہا ہوں اتی خاموشی سے نہیں سنو جاتا ہے سات سو کنیزیں جن کے سر کے بالوں میں سچے موٹی پی روئے ہوئے تھے رخصت ہوکے جناب خدیجہ کے ساتھ آئی ہیں یہ ہے ملکت العرب عرب کی ملکہ سورہ کوسر کی مزداخ جی جناب ام الماسومین سات سو کنیزیں آئیں جناب عمران نے دعوت کا انتظام کیا لنگر کا نہیں دیکھیں اردو بڑی سنسٹیف زبان ہے کیوں مل صاحب لنگر اور ہے دعوت اور ہے جناب عمران نے دعوت کا انتظام کیا کھانا مسلسل چلتا رہا لوگ آتے رہے کھاتے رہے جاتے رہے جب جناب عمران کی طرف سے کھانے کا سلسلہ اور دعوت کا سلسلہ ختم نہیں ہوا ابھی بھی عمران کا فیض جاری ہے اور پردے غیب میں ہے آپ لایا فرما رہے ہیں آپ اب یہ سلسلہ بند نہیں ہوا سب مل کے سلوات پڑھیں عظمتِ آلہ یا علی یا علی اب ایک سلوات بغیر کہے پڑھ دیجئے میں نے تو تک کہانیاں آپ سنید کھانے کے سلسلہ مکمل ہوا اب میری ماں بہنیں سن لیں تو جنابِ خدیجہ نے نیک بہو کی طرح ہاتھ جوڑے اے مکہ کے مجافر اگر آپ کی اجازت ہو تو میں بھی کچھ کھانے کا احتمام کروں ہاں ہاں بسم اللہ دو طرف خیمے لگوائیں مردوں کا عورتوں کا مکس گیدرنگ نہیں ایسا سنیے گا مکس گیدرنگ نہیں مردوں کا علق عورتوں کا علق ہمارے اسلام میں ہمارے شریعت میں ہمارے دین میں مکس گیدرنگ کا تصور صرف حج میں ہے بس اس کے علاوہ کہیں نہیں یہ ماشاءاللہ اتنا بڑا مجموع یہ پنڈال لگا ہے اور یہ جو آپ کے اشتہار میں لکھا ہوتا ہے کہ مستورات کے پردے کا معقول انتظام ہے یہ معلوم ہے فقرہ کہاں سے آیا ہے یہ جناب خدیجہ کی صیرت پر عمل ہے جو قوم انجام دیتی ہے عورتوں کا علق مردوں کا علق مردوں کے خیمے کے باہر غلام عورتوں کے خیمے کے اندر کنیزیں اور جب یہ کھانا کھا کے جانے لگتے تھے نا تو ان کو ٹیفن کیریئر دیا جاتا تھا دیرم و دینار کی تھیلیاں دی جاتی تھی اور جو لوگ مارے غیرت کے لے کے نہیں جاتے تھے ان کے پاس ایک پوری لسٹ آتی تھی ان کے ناموں کی جناب خدیجہ کے سامنے لسٹ تیار ہوتی تھی اور پھر جناب خدیجہ اپنے غلاموں سے کہتی تھی کہ اس نام کے دروازے پر جانا یہ تھیلی دینا یہ کھانا دینا دستک دینا بھئی اسی فکریں کے لیے لائے تھا دستک دینا آہستہ دستک دینا تاکہ پڑوس والے کو خبر نہ ہو پڑوس والے کو خبر نہ ہو جب وہ گھر سے نکلے تو میرا سلام کہنا اور کہنا خدیجہ نے تمہیں سلام کہا ہے اور اس سے کہنا کہ خدیجہ تمہاری خیرتوں پر ضرب نہیں لگانا چاہتی نہیں میں سوس کیا خدیجہ تمہاری خیرتوں پر ضرب نہیں لگانا چاہتی یہ صدقہ نہیں ہے محمد کا کرم ہے اسے قبول کر لو سلاوات پڑھیں محمد والے پر اور جناب اس کے بعد جناب خدیجہ کا اعلان تھا خیموں میں بیٹھے ہو کھانا کھا رہے ہو جانے لگنا تو جس پلیٹ میں کھایا ہے نا جس برطن میں اسے ساتھ لے کے جانا جی جناب اصلی کامدار برطن یہ آج کی وہ ہوائی پلیٹ نہیں ہے کاغذ کی اڑا دیجئے تو اڑو جائے اصلی برطن کام کیے ہوئے جناب خدیجہ کے زمانے کے بہترین برطن برطن دیئے لے جائیے آپ ساتھ میں لے جائیے جب خدیجہ کی خیرات بٹی اور ان کے ناشتے میں کھجوریں ان کو میسر نہ آتی تھیں جب ان کو پھر فاقے کی نوبت آئی تو وہی قیمتی برطن انہوں نے بیچنا شروع کیا بھئی ملاحظہ فرما رہے ہیں آپ قیمتی برطن بیچنا شروع کیا ایک فقرہ کہہ دوں جب جناب خدیجہ ام الماسومین کے دیئے ہوئے برطن بکے نہیں محسوس کیا جب خدیجہ بی بی کے دیئے ہوئے برطن بکے تو یہ برطن فروش لوگ وقت کے غنی بن گئے ہیں بھئی ملاحظہ فرما رہے ہیں آپ یہ برطن فروش لوگ وقت کے غنی بن گئے سلام کرو ام الماسومین خدیجہ کو اگر وہ برطن نہ دیتی ہیں اور تم برطن نہ بیشتے تو وقت کے غنی نہ ہوتے تمہارے ناشتے میں خجورِ محسر نہ آتی تمہارے فاقع نہ ٹھوٹتے سلامات برمحمد والے محمد سورہ کاؤسر کی مصداق معصومِ کونین کی مادری کی رامی جنابِ خدیجہ ام الماسومین دیکھئے وقت بتا دیئے کہ میں گھڑی نہیں لگا ہوں ام الماسومین سلام اللہ علیہ جب رخصت ہو کے آئیں اور آج میں اس عظیم پروگرام میں ایک چھوٹا سا نظرانہ بچوں اور نوجوانوں کو دینا چاہتا ہوں کہ آج پوری دنیا میں جو بینکنگ سسٹم ہے نا اس بینکنگ سسٹم کا جو ذہن ہے اور اس کے پیچھے جو ذہن کام کر رہا ہے وہ جنابِ امران کا ذہن ہے دو لفظیں سن لیجئے تاریخِ عرب گواہ ہے کہ دو شخصیتیں ایک جنابِ امران یعنی جنابِ عبو طالب ایک جنابِ خدیجہ ام الماسومین دونوں شخصیتوں کا کمال سن لیجئے پوری عرب دنیا کی سیاستوں کا دار و مدار جس کے چشم و عبرو کے اشارے پر ہوتا تھا اسے ابو طالب کہتے ہیں جی جناب جنابِ عبو طالب کا کردار عرب میں ایسا تھا کہ پورے عرب کی سیاست کا دار و مدار جنابِ عبو طالب کے چشم و عبرو کے اشارے پر تھا اور جنابِ خدیجہ کا معاملہ یہ ہے کہ پورے عرب کی تجارت کا دار و مدار جنابِ خدیجہ کے چشم و عبرو کے اشارے پر تھا یہ تجارت یہ سیاست اور ان کا سسٹم یہ بن گیا تھا کہ ادھر جنابِ خدیجہ کا تجارت کا اسباب جاتا تھا اور یہ قضاق قسم کے لوگ نقبزن جی جناب یہ نقبزن سطووں کے لٹیرے موٹوں کے چرواہے نقبزن لوگ نیزہ لے کے آگے بڑھتے تھے ازباب لوٹ لیتے تھے بڑا نقصان ہوتا تھا جنابِ خدیجہ نے جنابِ عمران سے ہاتھ جوڑ کے فرمایا سرکار اگر آپ چاہیں تو یہ سلسلہ بند ہو سکتا ہے جنابِ عمران نے دوسرے دن مکہ میں کعبے کے سہن میں سارے چھوٹے بڑے کو بلا لیا جتے تھے اور آ کر کے ایک بلد مقام بکھڑے ہو گئے میں کون ہوں کہا حضور آپ بکے کے مجاوے نے کعبے کے متولی ہیں میری بات مانتے ہو کہا بالکل جنابِ عمران کہتے ہیں کہ آج سے تم حرام خوری چھوڑ دو نہیں آج سے حرام خوری چھوڑ کے حلال خور بن جاؤ سلاوات پڑھیں محمد والے محمد نہیں لفظوں کی بلاغت آپ محسوس کریں بھئی حلال خانے والے کوئی تو حلال خور کہا جاتا ہے جنابِ ابو ظالم نے کیا فرمائے حرام خوری چھوڑو انہوں نے کہا کیسے ہوگا کہ اگر میں تمہیں ایک نسخہ بتا دوں جس نسخے کی وجہ سے تم خدیجہ کی تجارت میں حصے دار بن جاؤ گے انہوں نے کہا بھئی بات تو بہت اچھی ہے ہم خدیجہ کی تجارت میں حصے دار کیسے بن جائیں کا میں بتاؤں گا اس کے بعد جنابِ امران نے کہا میری زمانت پر جتنا اسباب تمہارے پاس ہے سب لے آؤ دس اونٹ پندرہ بھگڑیں سو دینار دو سو دینار سب لاکے خانے کعبہ کے سہن میں جمع کر دیا جنابِ امران نے کہا اس کی پوری لسٹ مجھے دو میں اپنی زمانت پر سامان جمع کر رہا ہوں سامان جمع ہو گیا علیہ صاحب پورا کا پورا سہن بھر گیا جنابِ امران نے کہا آج سے تم خدیجہ کی تجارت میں حصے دار جب یہ اسباب جائے گا تجارت کے لیے تو سمجھنا کی خدیجہ کا اسباب نہیں جا رہا اس میں تم بھی شک حصے دار ہو شریک ہو کہلنے کے جی سرکار بالکل یسر 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 اور جب تیسرے دن صبح کو جنابِ خدیجہ کی تجارت کا اسباب چلنے لگا تو وہی قضاق قسم کے لوگ جو نیزہ لے لے کہ آگے بڑھتے تھے آج تلواریں سوتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں قافلہ جا رہا ہے تلواریں ان کی ساتھ ساتھ ہیں خبردار کوئی ترچی نگاہ سے نہ دیکھنا یہ صرف خدیجہ کا اسباب نہیں ہے ہم بھی اس میں شریک ہیں ہم بھی حصے دار ہیں یہ ہے دنیا کا بینکنگ سسٹم جس پر جنابِ ابو طالب کی ذہانت کو کمال حاصل ہے اور ابو طالب نے اس ذریعے سے ان کو حرام خوری سے بچا دیا سلوات برمحمد والے مصر تہین کیا ہو تہین کیا ہو ایک بلندترین سلوات جی اچھا اچھا چلیے ٹھیک ہے آہ میں وقت کے اندر بات کرلوں یہ ہیں جنابِ خدیجہ اور یہ ہیں جنابِ عمران جنابِ خدیجہ کون ہے سورِ کوسر کی مصداخ جی ابھی آپ نے بھائی سے پوری تفصیل سنی میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا صرف اشارہ کر رہا ہوں رسول کی کتنی بیٹیاں تھی ایک بھائی مسلمان تو چار بتاتے ہیں آپ کیوں نہیں مانتے ہمارے پاس تھوڑا شکوہ ہے مسلمانوں سے بڑے بھائی ہیں نا شکایت کر سکتے ہیں آپ سے ہم کو شکایت یہ ہے کہ اگر آپ نے اور تین بیٹیاں ڈھونڈ لی تھی جی اگر آپ نے نبی کی اور تین بیٹیاں ڈھونڈ لی تھی تو ان کی تاریخِ ولادت تاریخِ وفاد بھی ڈھونڈ لے آتے ہمارے پاس تو پورا کلنڈر موجود ہے نا اس میں تین نام اور بڑھ جاتے ولادت کے وفاد کے ولادت پر ہم جشن کرتے وفاد پر مجلسیں کرتے رسول کی بیٹی ہیں صاحب قابل احترام ہم سے زیادہ کون احترام ہم کون ہم کیوں احترام نہیں کریں گے ہمیں کیا پریشانی آپ نے ڈھونڈ لیا تھا آپ کی تحقیق تھی جبکہ آپ کیاں تحقیق کا دروازہ بند ہو گیا علیگرہ کا تعلہ لٹکا ہوا چابی غائب بھئی اگر ہم تحقیق کریں تو ہم کو اچھا لگتا ہے کہ ہم تحقیق کریں ہمارے ہیں تحقیق کا دروازہ کھلا اشتحاد کا دروازہ کھلا آپ کیاں تعلہ بند ہوا زمانہ ہو گیا زنگ لگ گیا تعلہ بند ہے چابی غائب ہے آپ پھر بھی تحقیق کر رہے ہیں چلیئے کر لیا آپ نے ڈھونڈ لیا تو تاریخ ولادت و افہاد بتائے ہوتے داماد کا نام بتائے ہوتے نواسی نمازوں کا نام بتاتے ہم پوری فہرست تیار کر لیتے کیا پریشانی کوئی اختلاف نہیں تھا اتحاد بین المسلمین کے نام ہم اتنا کر سکتے تھے کیوں مل صاحب کوئی پریشانی تھی جہاں اتنا بڑا جلسہ ہو رہا ہے بی بی شہزادی زہرہ کے حوالے سے وہاں تین مجلسیں اور ہو جاتی ہیں کیا پریشانی تھی تین مجلسیں تین جشن آپ نے نہ تو تاریخ ولادت بتائی نہ تاریخ وفایت بتائی تین بیٹیوں ڈھونڈ کے لیے آیا نام بھی آپ نے بتا دیا اچھا بھائی مسئلہ چلیے ٹھیک ہے اب میں آپ سے پوچھ رہا ہوں حق اور انصاف کی بات کیجئے آپ فرش پر بیٹھیں بہن پر وقت پڑے گا تو کیا بہن نہیں آئے گی انصاف کیجئے اگر بہن پر وقت پڑے گا تو بہن کو آنا چاہیے بہنوں ہی پر مسئیبت پڑے تو جو ان کی عزیزداریں ہیں اس پر آنا چاہیے میں وہ لفظ استعمال نہیں کر سکتا ممبر سے جی جناب بہنوں ہی پر وقت پڑے تو بہن کی بہنوں کو آنا چاہیے وہ لفظ جو ہمارے ہاں استعمال ہوتا ہے ممبر سے استعمال نہیں ہو سکتا ایک سلوات پڑھئے محمد و عزیزد نہیں بھائی ہم یہ سلوات نہ سنتے ہیں نہ پڑھنے کے آدھی ہیں بلندرین سلوات پڑھتے ہیں بہن پر مسئیبت پڑی بہنوں کو آنا چاہیے بہنوں ہی پر مسئیبت پڑی بہن کی بہنوں کو زوجہ کی بہنوں کو آنا چاہیے کوئی نہیں آیا بھانجوں پر مسئیبت پڑے تو خالاؤں کو آنا چاہیے کتی بھی کتنی بھی ناراضگی ہو باپ مر جائے بیٹیوں کو آنا چاہیے جی جناب کہاں بیٹھے ہیں باپ مر جائے بیٹیوں کو آنا چاہیے میاں باپ مر گیا بیٹیاں نہ آئیں بہن پر مصیبت پڑی بہنیں نہ آئیں بہنوں پہ مصیبت پڑی بیوی کی بہنیں نہ آئیں بھانجوں پہ مصیبت پڑی خالائیں نہ آئیں ایسی کون سی بات تھی ایسا کون سا اختلاف تھا ایسا کون سا اقاپانی بند ہو گیا تھا میری آواز جہاں تک جاری ہے جملہ بطور خاص سن لیجئے اے جناب میں شیراز ہن میں گفتگو کر رہا ہوں آپ مجھے انصاف کر کے بتائیے آخ شدہ اولادیں بھی حق مانگنے آ جاتی ہیں ملحلہ فرمائے محسوس کر رہے ہیں آخ شدہ اولادیں بھی حق مانگنے آ جاتی ہیں میاں کسی موقع بنا آئیں تھی جب جناب شہزادی اپنا حق مانگنے دربار میں آئیں تب تینوں بہنوں کو برابر سے کھڑے ہونا چاہیے تھا دیکھئے یہ اکیلے نہیں ہے ہم تین اور بھی ہیں ہمارا بھی حصہ ہے ہمارا بھی حصہ ہے ایک شلوات بر محمد والے یہ جھوٹی فرسودہ بے ساکھیوں پر تاریخ کب تک چلے گی یہ جھوٹے فسانے کب تک بیان ہوں گے اب تو کم سے کم آئینہ حقیقت دیکھ لو دنیا بہت آگے بڑھ گئی تم نے غلط فہمی میں اگر لکھ دیا تو آپ سے معافی مانگ لو اگر تم نے غلط فہمی میں لکھ دیا تو آپ سے معافی مانگ لو اس لئے کہ جناب خدیجہ کی بہن کی یہ تین بیٹیاں یتیم تھیں جن کو نبی اپنے گھر لے آئے تھے اس گھر میں یتیم تو ایسے پالے جاتے ہیں جیسے اپنے گھر کے بچے ہوں تمہاری غلط فہمی تھی اسے دور کر لو اور مان لو کہ یہ خدیجہ کی بہن کی بیٹیاں تھی نبی کی بیٹی نہیں تھی نبی کی ایک اکیلی اکلوتی تنہا بیٹی بس اور کوئی نہیں اور اگر یہ ایک بیٹی تھی تو اسی ایک بیٹی کو بشکل نسا پیغمبر مباحلے میں لے کے آئے ہیں میری بات پر کمل ہوگئی اسی ایک بیٹی کو بشکل نسا نسا آنا قرآن کے لہجے میں مباحلے میں بیغمبر لے کے آئے ہیں ترتیب کیا ہے ادھر آگوش پہ مولا حسین انگلی تھامے مولا حسن یہ رسول پیچھے جناب شہزادی اور جناب شہزادی کے بلکل پیچھے مولا کائنات یہی منظر ہے نا پھر دو رہا ہوں مولا حسین مولا حسن رسول بلکل پیچھے قدم بقدم شہزادی اور شہزادی کے بلکل پیچھے امیر المومنین چلے سامنے تھا مباحلے کا میدان اور پہاڑ پر بیتھا تھا عیسائیوں کا بہت بڑا والا عالم اس نے دیکھا پہلے تو ایسے دیکھا جاتا تھا نا اب تو چشمہ ہو گیا ایسے اس نے دیکھا دور سے عجیب کہنے لگا یہ تو وہ آ رہے ہیں جو اشارے کر دیں تو پہاڑ ٹل جائیں اور یہ کہہ کے اب جو وہ بھاگا تو سارا مجمع بھاگا نہیں محسوس کیا ان کو دیکھ کے پہلے تو تنہا علی کو دیکھ کے لوگ بھاگتے تھے آج پنجتن ہیں تلوار کا معاملہ نہیں زبان صداقت کا مسئلہ ہے یہ سب بھاگے اور کہتے بھاگے کی ایسوں کو دیکھ رہے ہیں جو اشارہ کریں تو پہاڑ ٹل جائیں جگہ چھوڑ دیں اللہ نے کہا جھوٹوں پر ہوگی لانت لانت اپنے مستعد کو ڈھونڈ لیتی ہے بچوں کو بچپنے میں کھیل کھیلتے دیکھا ہوگا ایک مرکز بنا دیا رنگ فیکی اور رنگ اپنے مرکز پر پہنچ گئی لانت کا کمالی یہ ہے ادھر آپ نے کہا دشمن اہلِ بیعت پر لانت اور یہ رنگ گئی اور اس کے گلے میں چلی گئی بہم ملادہ فرما رہے ہیں آپ بلکل برابر کا معاملہ ہے برابر کا معاملہ برابر کا معاملہ بات مکمل کر دی میں نے عزیزوں اللہ نے کہا جھوٹوں پر ہوگی لانت ادھر سے چلے پنجتن ادھر سے چلا عیسائیوں کا پورا قافلہ اس نے دیکھا کہ یہ آ رہے ہیں تو جگہ چھوڑ دی پھر سنیے اس نے دیکھا یہ آ رہے ہیں جگہ چھوڑ دی مل صاحب جب اس نے جگہ چھوڑی انہوں نے جگہ چھوڑی تو لانت آسمان سے چلی اور وہیں آنکہ رک گئی نہیں محسوس کیا لانت آسمان سے چل کے وہاں رک گئی مواہلے میں اور انہوں نے کیش نہیں کرایا بھئی میں کیا اس کر رہا ہوں عیسائیوں نے کیش نہیں کرایا لانت میں ہی رکھی رہ گئی گئی کہاں اب یہ لانت واپس تو جائے گی نہیں آ گئی ہے تو کہیں نہ کہیں تو جائے گی بھئی ملانہ فرما رہے ہیں آپ لانت آ گئی ہے تو کہیں نہ کہیں تو جائے گی بادے سرکار مدینہ جناب شہزادی اپنا حق لینے کے لیے بہت غور سے سنیے گا میں توجہ کہنے کا دی نہیں یہ جو آسمان سے لانت چلی تھی عیسائیوں کے لیے یہ آکے مباحلے میں رک گئی عیسائی جگہ چھوڑ کے چلا گیا لانت کیش نہیں کرائی یہ لانت وہاں رکھی رہی بادے سرکار مدینہ شہزادی کونین خاتون جنت رسول کی اکلوتی بیٹی اپنے حق کے مطالبے کے لیے دربار میں آئیں اور رسول کی بیٹی نے کہا مجھے میرا حق دو انہوں نے کہا گواہ لاؤ شہزادی مباحلے والے دونوں گواہوں کو لے کے آئیں ملہدہ فرمائیے شہزادی مباحلے والے دونوں گواہوں کو لے کے آئیں اور جب گدی نشین نے ہائے جملہ نہیں محسوس کیا جب اس گدی نشین نے مباحلے کے دونوں گواہوں کو جھٹلایا تو وہ جو لانت عیسائیوں کے لیے آئی تھی شہزادی نے حق دار تک پہنچا دیا شلاوات بر محمد والے والے بہر امیر کائنات فلک جناب ابو تراب مولا غدیر بلندترین شلاوات اب آپ سمجھیں شہزادی دربار میں فقط حق کا مطالبہ کرنے نہیں آئی تھی بلکہ وہ جو لانت آئی تھی اس کو مستحق تک پہنچانے بھی اور گھر تک پہنچانے آئی تھی تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ ہاں ہم کو نہیں ملی لانت شہزادی نے کہا اسے قیامت تک قیش کرتے رہو عیسائی تو جگہ چھوڑ کے چلا گیا اب تم قیش کرو جب جب تاریخ آئے گی ہم کہیں گے اللہم ملان قاتلی فاطمت الزہرہ سلوات بر محمد والے محمد بس جناب وقت بھی مکمل دامن وقت میں گنجائش نہیں مزید مجالس موجود ہے علماء تشریف فرما ہیں اور میری بات مکمل ہو گئی جو حبات مجھے پہنچانا تھی میں نے پہنچا دی اب آئیے مسائب کے چند فقریں سن لیجئے تاکہ کسی قسم کی کوئی کوتا ہی اور کم ہی نہ رہ جائے اس لیے کہ رسول کی اکلوتی بیٹی اٹھارہ برس کے سن میں ضعیف ہو گئی میری ماں بہنیں موجود ہیں رسول کی اکلوتی بیٹی اٹھارہ برس کے سن میں ضعیف ہو گئی ابھی آپ نے سنا نا بھائی نے بڑی اچھی بات کہی میں اس سے تھوڑا سا آگے بڑھ رہا ہوں جناب شہزادی کی پسلیاں چار چار پسلیاں کبھی کبھی شہزادی نے شکایت نہیں کی اور جب شہزادی گھنٹوں دربار میں کھڑی رہی گھنٹوں گھنٹوں شہزادی ہم سے کہتے ہیں اتحاد کی ہاں ہم اتحاد کی بات کرتے ہیں اتحاد کی بات کرو درمیان میں شہزادی کی چار ٹوٹی پسلیاں رکھ لو کتنے منحوس تھے وہ ہاتھ جنہوں نے آگ درِ بطول پر لگائی اور شولِ شامِ غریبہ تک اٹھے شہر پہلوں شکستہ بھی جب بھی فرشہزہ بچتی ہے نا تو شہزادی رومان لے کے آتی ایک ہاتھ یہاں ہوتا ہے ایک ہاتھ دعا کے لئے ہوتا ہے یہ بڑی مقدس بارگاہ ہے دعا کیجئے یہیں پر مقبولیت ہے دعا کا جو چاہو طلب کر لو کسی نے پوچھا مولا سب سے بہتر دعا کا وقت کون سا ہے تو مولا نے کہا فرشہزہ بچی ہو دل ٹوٹ رہا ہو لبوں پر واہ حسینہ کی صدا ہو تو ایک ہاتھ اٹھا کے دعا کرو ایک ہاتھ مولا کیوں مولا نے کہا ہماری دادی زہرہ فرشہزہ بچی کے ایک ہاتھ اٹھا کے دعا کر اللہ اکبر خلا ان آوازوں پر احمد نازل کرے آپ نے مسلسل دعائیں کییں اس وقت بھی دعا کر لیجئے میری ماں بہنیں موجود ہیں بارگاہ ہے موجز نما بارگاہ جو چاہو طلب کر لو کوئی خالی ہاتھ یہاں سے واپس نہیں جاتا عزیزو عجیب منزل ہے نا شہزادی گھنٹوں دربار میں کھڑی رہی سنا ہے نا آپ نے بھائی ایک فقرہ سنیے جناب زینب کو سینے سے لگا کے جناب زہرہ کہتی زینب میں دربار میں گئی تھی تم بھی دربار میں جاؤ گی مگر بڑا فرق ہے میں دربار میں گئی تھی میرے ہاتھ کھلے تھے میرے سر پر چادر تھی مگر جب تم دربار میں جاؤ گی تمہارے ہاتھ پسے گردن سے بندے ہوں گے تمہارے سر پر چادر نہ ہوگی منادی آواز دے گا آؤ تماشا دیکھو یہ علی کی بڑی بیٹی زینب ہے عجرکم اللہ آوازیں بلند ہیں آپ کی شہزادی کی مظلومیت کا ایک فقرہ سنیے بی بی شہادت کے بعد بھی مظلومہ ہیں باد کربلا ایک رسن بارہ گلے پانچویں امام فرماتے ہیں کہ میرا بابا سید سجاد کربلا سے شام و کوفہ تک پردو جملہ میرا بابا سید سجاد کربلا سے شام و کوفہ تک رکو کی عالم میں چلتا رہا سن لیا رکو کی عالم میں چلتا رہا کہنے والا کہتا مولا ایسا کیا ہوا کا میں بھی چھوٹا تھا شہزادی سکینہ بھی چھوٹی تھی ہمارے گلے کے پھندے بہت سخت ہو جاتے تھے جب کبھی میرا بابا گردن سیدھی کرتا تھا کمر سیدھی کرتا تھا ہمارے گلے کا پھندہ سخت ہو جاتا تھا میرا بابا پھر کمر زکا کے چلنے لگتا تھا عزیزو قافلہ وہاں پہنچا خولی کے ہاتھ سے نیزہ چھوٹ کے زمین پہ نصب ہو گیا شہزادی زہرہ کی مظلومی ایک فقرہ مجلس خط میں دعا مانگ لو نیزہ چھوٹ کے زمین پر رک گیا ٹک گیا اٹک گیا خولی شمر کے پاس آیا شمر امام سجاد کے پاس آیا سجاد اپنے بابا سے کہو آگے بڑھیں ہم تمہیں تازیانوں سے عذیت دیں گے ہتکڑیوں اور بیڑیوں میں جکلا وہاں میرا بیوار امام آگے بڑھا بابا کو بندے ہوئے حیاتوں سے سلام کیا جواب سلام ملا حسین نے آنکھیں بند کر لی سجاد نے کہا بابا میں آپ کو تازیانوں کے نشان دکھانے نہیں آیا آپ سے سکینہ کی پیاس کا شکوہ کرنے نہیں آیا بابا آپ کا سر آگے کیوں نہیں بڑھتا ماں بینوں سن لو مولا حسین روتے ہیں بیٹا کیسے آگے بڑھ جاؤں میرے سینے پر سونے والی سکینہ تو قافلے سے چھوٹ گئی ہے زینب احمد کنسوم نے اپنے آپ کو ناقے سے گرا دیا اور یہ دونوں بیبیاں جب آگے بڑھیں تو کیا دیکھا ایک نقاب پوش خاتون سکینہ کو سینے سے لگائے ہوئے سکینہ کو سینے سے لگائے ہوئے بیٹھی ہے اس کے والوں میں شانہ کر رہی ہے جناب زینب آگے بڑھیں بیبی بڑا احسان بڑا شکریہ اس بچی کے ساتھ ایسا سلوک کیا ونہ جو بھی ہاتھ اس کے بابا کی شادت کے بعد اٹھا ہے یا تو تماشے مارنے کے لیے یا کانوں سے بندے چھیننے کے لیے ہم آپ کے بڑے شکر گزار ہیں جب اس بیبی نے شکریہ کا نام سنا چہرے سے لقاب کو اٹھایا زینب کس کا شکریہ ارے میں تمہاری غمزدہ ماں زہرہ دوستو پردیس پہ کوئی اپنا مل جائے تو سارے غم بیان ہو جاتے ہیں اے جناب زینب نے بیبی کے قدموں میں سر رکھا اماں میرا بھرا گھر اجھڑ گیا میرے عباس کے بازو قلم ہو گئے اماں اکبر کے سینے ببرچی لگ گئی اے اماں بھائیہ کا لاشا پامال ہو گیا اے اماں دیکھو ہماری پیٹ پر دروں کے نشان ہیں یہ کہتے کہتے زینب رکھی آخری فقرہ مات ہم کر لیجئے گا زینب رکھی اماں جب ہم کربلا سے چلے تھے تو آپ کی روح تو بھائیہ کے لاشے پہ بیٹھی ماتم کر رہی تھی آپ کو کیسے پتا چلا کی سکینہ خافلے سے چھوڑ گئی ہے یہ فقرہ سننا تھا جناب زہرہ نے زینب کے بندے وے بازووں کو تھاما اے زینب سنو گی برداش کر لوگی کا ہاما زینب زہرہ کہتی زینب میں تو حسین کے کٹے لاشے با ٹکڑے ٹکڑے پامال لاشے پہ بیٹھی ماتم کر رہی تھی کہ ایک مرتبہ سر بریدہ سے آواز آئی اماں یہاں بیٹھ کے میرا ماتم نہ کرو ارے میرے سینے بس سونے والی سکینہ قافلے سے چھوڑ گئی ہے اے اماں اب تو اسے کوئی سہارا دینے والا نہیں ہے اماں سکینہ کو سہارا دو اماں سکینہ کو دل آسا دو اللہ لانت اللہ للقوم القاذبین وسیعلم اللذین الزلم و ایمن خلبین ینقلبون ربنا تقبل بننا انکا انت السمیل علیم پالے والے ہماری صزا قبول فرما ہمارے ناسوں کو معصومہ کے رمال میں جگھائیں آیت فرما جا جا مومنین آباد ان کی جان مال عزت عبرو کی افادت فرما پردہ غیب کے ساکن منتقی میں خون حسین کو بھیج دے ربنا تقبل بننا انکا انت السمیل علیم موسیقی